السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائنیم از عشان حسین اور یہ آپ کا پیار سا چینل ہے کیمسٹری ٹائگرز جس میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاسیفیکیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم نے آرگینک کو دیکھنا ہے جب ہی آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ جو ہائیڈرو کاربنز اب ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز بیسیکلی کہتے ہیں دوس کمپاؤنڈ which contain only دوس کم پاؤنڈ which contain only ہائیڈرو ہائیڈرو جن and کاربن ایٹمز ٹھیک ہے تو وہ ہماری ہائیڈرو کاربنز ہیں تو کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں as well as اور کیا ہوتے ہیں ان کے ڈیری ویٹ ہوتے ہیں and ڈیر یہ ہائیڈرو کاربنز یہ میں نے اس کے definition کی ہے ٹھیک ہے ہائیڈرو کاربن کی and ڈیر ڈیری ویٹ اب یہ ڈیری ویٹ کیا ہے جیسے میرے پاس ہائیڈرو کاربن میں نے لکھا جی c 2 h 6 یہ ہائیڈرو کاربن لکھا ہے جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہوگا جی اتھین اتھین ہوگا چک اب c 2 یہ دیکھیں کچھ c ایسے لکھا ہوگا c h 3 اور c h 3 اب h میں نے ایک remove کر کے یہاں پہ h لگا دیا یہ دیکھیں ایک h remove ہوا ہے اور ایک نیا group آ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ drive کیا ہے اس سے ایک نیا compound drive کیا ہے اسی طرح کوئی اور element آپ یہاں introduce کروا دیں تو یہ ہمارا اس کا derivative بن جائے سمجھا گی اس کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری organic chemistry organic chemistry it is a branch of chemistry which deals with the hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry organic chemistry کے زندگی میں بہت زیادہ رول ہے جتنی بھی آپ خورا کھاتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں وہ سارے organic chemistry کی منہون منت ہے ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے classification of کلاسیفیکیشن جو ہے وہ closed chain ہوں گے ٹھیک یا ہمارے organic phone open chain ہوں گے یا ہمارے closed chain اب بات open chain سے start کرتے ہیں کہ open chain کیا ہے اب open chain وہ چیز ہوتی ہے جس میں ایک carbon جیسے میرا first carbon فرض کریں یہ first carbon جو آخری carbon میرا ہے ایک دو تین چار یہ فرض کریں last carbon یہ first کے ساتھ attach نہ ہو یہ first کے ساتھ attach نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری open chain ہے یہ ہمارا open chain ہے ٹھیک ہے تو open chain میں وہ دو بتاتا ہے کہ یا پھر وہ normal ہوں گے normal chain دوسرا ہے branched branched chain ٹھیک normal chain میں کیا ہے کہ ہماری جو chain ہے وہ بالکل normal ہوگی ٹھیک ہے جیسے میرے پاس اتنے بھی carbon ہے وہ شیدے ہی attach ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے carbon ہے نام کا کیا ہوگا چھے carbon ہے normal کیونکہ شیدھی ہے n سے اس کو donate کرتے it تین چار من چھے ہیں نام اس کا ہوگی hex اور aim ہے آپ کے ساری سلیبرز میں وہ hex یا سمپل alkane ہیں وہ اپنے discuss کرنے ہیں اس کے برانچ چین میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں branch آ جاتی ہے یہاں پہ branch آ گیا ہے اس میں وہ وہاں پہ جا کے کوئی نہ کہیں branch آ جاتی ہے یہ چیز ایک caravan دوسرے caravan سے یہ دیکھیں یہ سیدھا جا رہا تھا یہاں پہ branch آ گئی ہے تو branch chain بھی ہو سکتا ہے example آپ جتنی مرضی generate کر لیں اگر آپ کو نام ریکی لکھنے آتے تو آپ ہماری introduction video بنائی nomenclature for 10th class وہاں پہ جا کے آپ اس کو search کر کے دفعہ دیکھ لیں میرا خیال جو بچہ دیکھ لیتا ہے خود سے generate کرنا شروع کر دیتا ہے ایسی جی examples ہم خود سے generate کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ ISO رنیو ہی پڑھنے یہاں ہے جی closed chain کی کہانی کیا ہے خود کار یا میرا تا آ اب کوئی سانگ سونگ بھی سن لیا کرے ہیں ایسے تو لی نا ایسے نہیں ہوگا بیٹا پڑھا آئی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا فن ہوگا تو مزہ بھی آئے گا بڑھنے کا next time آراج closed chain closed chain میں کیا ہوتا ہے بیسکلی closed chain میں آپ کا جو first carbon ہے last carbon کے ساتھ closed ہوتا ہے مطلب اس کے ساتھ اس نے bond بنا لیا ہوتا ہے جیسے یہ میرے پاس last carbon ہے یہ فرض کریں تو یہ last تھا اس نے اس کے ساتھ bond بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا closed ہوگیا اب closed chain کی آگے further types ہیں further types ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں homo cyclic اور heterocyclic پہلے homo کو پڑھتے ہیں ہیترو بتا دیا بس homo cyclic میں کیا ہوگا homo cyclic میں آپ کا جو homo cyclic میں آپ کے جتنے بھی ارد گرد کے جو جتنے بھی carbon ہیں اس کے جو سارے کے سارے ہمارے carbon ایک جیسے ہی ایٹم ہوں گے جیسے یہ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی سارے ایک جیسے ہوں گے ایٹم کار بن ہی ہوں گے سارے تو ہمارے homo cyclic ہوں گے اگر اس کے الابہ بھی اور element آجائے جیسے nitrogen آجائے oxygen آجائے sulfur آجائے ٹھیک nitrogen آجائے تو ہمارے کیا ہوں جائیں گے وہ ہیٹرو میں چلے جائیں گے اب ہم نے بات کرنی homo cyclic کی homo cyclic جو ہے وہ اس کی فردر دو division ہیں جیسے میری first ہے aromatic compound first division aromatic compound aromatic compound وہ compound ہوتے جس میں کم از کم یہ benzine ring ہے یہ ring ہے جی ایک کے بعد ایسے کر سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں جیسے ایسے کول طرح بھی درمیان لگا سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ best ہوتا ہے میری خیال سے یہ چیز ہے جی یہ benzine ہے جس میں ایسے کم ایک benzine اس کا نام benzine ہے benzine ring ہوتی ہے وہ ہمارے ایرومیٹک compound اب ہمیں آپ کے سامنے compound رکھ دیا چاہے آپ کو کیسے پندہ چلے گا تو بھئی اس کو تھوڑا سا burn کر دیکھ رہے اگر جو ہمارا smoke ہے وہ black سا نکلے تو ان کہیں کہ ایرومیٹک compounds ہیں ٹھیک ہے ایرومیٹک compounds next homocyclic میں non benzoy compound non benzoy compounds ایسے compound ہوتے وہ homocyclic ہیں لیکن ان میں کیا ہوتا ہے benzoy ring نہیں ہوتی اس کے علاوہ compound ہوتے ہیں جیسے میرے پاس یہ دیکھیں میں بار بار وہ ہی لکھ جا رہا رہا ہوں اور بھی کچھ لکھ لیں جیسے جی ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے سے ایک hexane لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سائیک لو hexane اسے بولتے ہیں اسے بولتے ہیں سائیک لو چھے کاربن ہے تو hexane سائیک لو hexane aromatic کیوں نہیں ہے اس میں ایک کے بعد دوسرا double bond ہے اس میں سارے single bond ہیں اس لئے یہ ہموموسائیکل میں آتا ہے non benzoyed compound میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس اور بھی different carbons ہو سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے یہ سائیک لو جو ہے وہ pentane ہے اسی طرح سائیک لو butane ہو سکتا ہے سائیک لو propane بھی ہو سکتی ہے ایسے لکھا ہو نا ایک مال بھی سائیک لو یہ دیکھیں نا یہ میرے بس ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک carbon یہ ایک یہ ہو گا سائیک لو پرو پین ٹھیک ہپٹین hexane nonane جتنے بھی گر جو آپ کی جو ہے جو ایک جو سکتی ہیں یہ تھے جی ہوموسائیک لی کمپونڈ کی کہانی ایرومیٹک ہوتے ہیں نون بنزوید ہوتے ڈیفرن اب ہم بات کرتے ہیں جی ہوموسائیک لی اور اس کے بات کرتے ہیں ہیٹرو سائیک لک کمپونڈ بھئی ایسے کمپونڈ جن میں کاربن کے علاوہ مین کاربن یہ مارا ہے مین کاربن کے علاوہ کوئی اور ایٹم ان والف ہو جائے ٹھیک ہے وہ سچ ہے آن تو آکسیجن ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے نائٹروجن ہوتا ہے ایسا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیٹرو بن گیا بھئی چیز آگئی ہے ہوتے ہیں ہیٹرو ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ ایک 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 دکھاتا ہوں یہ میرے پاس آکسیجن ہے دو لوگ پیار ہوتے ہیں نام اس کا کیا ہے فرون فرون ہے ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس ہوگا جی پیراڈین ہوتی ہے یہاں پہ نائٹروجن پہ ایک لون پہ یہ اور یہ ٹھیک ہے مطلب وہ ایرومیٹک بھی ہو سکتے ہیں اور ایلیفیٹک دونوں ہو سکتے ہیں لیکن ہوتے وہ ہیٹرو ہی ہے یہاں پہ اس کا نام پیری ڈین ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو کچھ اور اگزیمپل بنا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ نائٹروجن ہو ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے کیون کیون نولین کیون نولین اوکے جی اسی طرح اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں گے اگر اس میں سلفر بھی آسکتا ہے آئی اوپ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھاگی ہوگی بکس سے ڈیفرنٹ اگزیمپل یا موسیقی